اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں زشان حیدر یوٹیوب چینل ناظرین جب خداوند متعال نے یہ دنیا بنائی تو اس دنیا کے ساتھ ساتھ خدا نے اور بھی بہت ساری مخلوقات کو تخلیق کیا جن میں سر فہرست انسان چرند پرند حشرات اور بھی بہت ساری مخلوقات لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جس کے بارے میں اس دنیا میں موجود لوگ بہت ہی عجیب و غریب وہم و گمان رکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مخلوق کے وجود کو مانتے ہی نہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اس مخلوق پر بہت یقین ہے اس مخلوق کا نام ہے جنات مسلمانوں کی محتبر کتاب قرآن مجید میں خدا نے جنات کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس سورہ جن میں یہ چند آیات ملائزہ کیجئے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب پران سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان ہیں ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کروا رہے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ جنات کا بسیرہ ہے اس جگہ کا نام ہے شیری سینما کراچی ناظرین دوہزار جیسے پوراسرار قوتوں کا مرکز شیری سینما اپنی پوراسراریت کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور ڈراؤنا بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سینما میں اکثر غیر مرئی لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھا گیا ہے گارڈز اور انتظامیاں یہ بتاتی ہے کہ سینما تو بند ہوتا ہے ہم نہیں جانتے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور عجیب و غریب سے سائے نظر آتے ہیں دوہزار دس میں جب یہ سینما بند کیا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے دروازے کو کیلوں کے ساتھ بند کر دیا گیا لیکن پھر بھی یہ دروازہ خود بخود کھل گیا اگر اس سینما کے واش رومز کو دیکھا جائے تو وہ واش روم بلکل خستہ حالت میں تھی لیکن پھر بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ واش روم خود بخود استعمال ہوتے ہیں اور یہاں پہ رات کو پانی کے بہنے کی آوازیں آتی ہیں جبکہ یہاں پانی کا کوئی کنیکشن تک موجود نہیں ہے اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ سینما کے حال میں جہاں پہ لوگ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے تھے اس کی آخری روح میں یعنی کہ آخری کتار میں رات کے وقت کچھ غیر مارے لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور ان کی آوازیں آتی ہیں انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ باہر ہم لوگ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پہ ہمارے اوپر باہر سے پتھراؤ بھی کیا جاتا تھا ناظرین دوہزار چھے سے یہ سینما جو اپنی پراثراریت کی وجہ سے مشہور ہے اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو باتیں جان کر آپ بہت ہی زیادہ حیران ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ اس سینما میں جنات موسیقی بجایا کرتے تھے ایک وقت تھا جب فلموں پہ بہت روج تھا لوگ اس سینما میں تفریقے لی آتے تھے اور فلمیں دیکھتے تھے یہ سینما کھچا کھچ برا ہوتا تھا لیکن رات کے وقت جب شو ختم ہو جاتے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ اس سینما میں خود بخود گانے بجنے لگ جاتے تھے اور کبھی کبھی پردے پہ فلم بھی چلنا شروع ہو جاتی تھی عجیب و غریب سے شکلیں اور سائے نظر آتے تھے بتایا جاتا ہے کہ ایک چوکی دار نے بھی اسی سینما میں خودکشی کر لی تھی جس کی وجہ تو کوئی جان نہ پایا لیکن سرائے کا یہ کہنا ہے کہ جنات نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اس نے خودکشی کر لی اس بات کو اس سینما کی انتظامیہ نے بہت چھپانے کی کوشش کی لیکن یہ بات چھپی نہ رہی اور آخر کا ہر لوگوں کے سامنے آگئی اور اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ خوف جدا ہو گئے ناظرین ایک دفعہ اس سینما میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد یہ سینما دوبارہ نہ بس سکا چاہے اس کے اوپر بہت ساری کوششیں بھی کی گئیں لیکن لوگ دوبارہ اس سینما میں نہ آئے بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ سینما بھرا ہوا تھا کچھا کچھ رشت تھا فلم لگی ہوئی تھی اور حال بھرا ہوا تھا لوگ فلم کو انجوائے کر رہتے لیکن اچانک کیا ہوا کہ وہ فلم ہورر فلم میں تبدیل ہو گئی سکرین پہ عجیب و غریب شکلیں نظر آنے لگ گئیں اور دروازے اور کھڑکیوں سے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دینے لگی یہ واقعہ اتنا خوف تھا کہ جتنے لوگ حال میں موجود تھے وہ سب حال چھوڑ کر بھاگ گئے اس واقعے کے بعد سینما انتظامیہ نے اس سینما کو بند کر دیا کچھ عرصے کے بعد انتظامیہ نے اس سینما کو دوبارہ کھولا لیکن یہ سینما دوبارہ بحال نہ ہو سکا اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس سینما سے ایک اور چوکیدار کی لاش ملی اس سینما کے ایک چوکیدار سے جب ہماری بات ہوئی تو اس چوکیدار کو شروع انکشافات کی وہ چوکیدار بتاتا ہے کہ میں اس سینما کی صفائی کیا کرتا تھا میں صبح سات بجے سینما جاتا تھا صفائی کرتا تھا اور رات کے شوز کے بعد دوبارہ صفائی کر کے واپس آ جاتا تھا یہ چوکیدار بتاتا ہے جب میں صفائی کیا کرتا تھا مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کوئی میرے نام سے پکار رہا ہے کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے الغرز مجھے وہاں پہ کسی نہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا کیونکہ جب میں صبح و صفائی کرتا تھا تب بھی حال خالی ہوتا تھا میں اکیلا ہوتا تھا اور رات کو بھی میں اکیلا ہی ہوتا تھا اس چوکیدار کا کہنا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں اگنور کر کے پھر بھی اپنا کام کرتا رہتا تھا لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد میں نے اس سینما میں جانا چھوڑ دیا یہ رانگ ٹیک کھڑے کر دینے والا واقعہ بتاتے ہوئے چوکیدار نے بتایا کہ ایک دن رات نو بجے سینما شو ختم ہونے کے بعد میں سینما ہال کی صفائی کر رہا تھا چوکیدار بتاتا ہے میں صفائی کر رہا تھا اچانک میں نے کیا دیکھا کہ سامنے سکرین کے آگے کوئی شخص چل رہا ہے مجھے یہ لگا کہ شاید سارے لوگ تو چلے گئے ہیں یہ کوئی انسان یہی پہ رہ گیا ہے چوکیدار نے کہا میں نے سوچا میں اس کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں کہ شو ختم ہو گئے ہیں ابھی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں یا اس کو پہچانوں شاید کوئی انتظامیہ کا بندہ ہو چوکیدار نے بولا کہ وہ میں جیسے ہی اس شخص کے پاس گیا میں نے کیا دیکھا کہ اس شخص کا سر نہیں تھا یعنی وہ شخص سر کٹا شخص تھا چوکیدار کہتا یہ منظر دیکھ کے میں وہاں سے باغ نکلا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی اس سینما کا رخ نہیں کیا ناظرین دوہزار سولہ میں اس سینما کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد سے ابھی تک بتاتے ہیں کہ ابھی تک یہ سینما کی جگہ پہ کوئی بھی نئی چیز نہیں بن سکی یعنی کہ یہ جگہ ابھی تک آباد نہیں ہو سکی ناظرین آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور من کرے تو میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ موسیقی